ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یزلل فلا حادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتل وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ مَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَّوْجَهَا بَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَالْدَلَالَةُ فِي الْنَّارِ قال عز وجل فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِي الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تَعَلْلَكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تعالی اس رمضان المبارک کو ہماری استعاق کا مہینہ بنا دے اور جو اللہ کی رحمت کے دروادے کھلے ہیں بخشش کے فیصلے ہوئے ہیں جنتوں کے دروادے کھلے ہیں جہنم بند ہوئی ہے اللہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارے لئے جاری رکھے یہ رحمت ایسے ہی جاری رہے یہ مقبرت کے فیصلے میرے لئے ہمیشہ کے لئے ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیشہ میرے لئے جنت کھول دے اور اللہ تعالی میرے اوپر جہنم کو بند کر دے میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا اور جو نیکیاں اللہ نے مجھے رمضان میں دیں تکبیر اولا کی تلاوت قرآن کی تراویہ کی تحجد کی دعاؤں کی ہم اللہ سے دعا کریں اے اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے استقامت دینا اے اللہ میری ساری زندگی رمضان بن جائے جس طرح آج میں مسجد میں کھچا آتا ہوں میں مسجد میں بھاگا آتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جماعت چلی جائے اے اللہ زندگی پر مجھے ایسا کر دینا رمضان کے بعد میں میں مسلمان رہوں رمضان میں بھی مسلمان رہوں جس کو استقامت ملے گی اسی کو خیر ملے گی استقامت کے بغیر کچھ نہیں ہے اما عیشہ فرماتی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اللہ کا وہ عمل بڑا پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو اللہ کے پسندیدہ آمال میں ہمیشہ ہی ہے تسلسل ہے دوام ہے استقامت ہے وقتی طور پر بڑے نفل پڑھنے پانچ پانچ قرآن پڑھ لینے اور جیسے ہی رمضان چلا جائے گیارہ مہینے کبھی قرآن ہی نہ کھولنا رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا رمضان گزر جائے تو سچ نہیں بولنا رمضان میں گانا نہیں سننا رمضان گزر جائے تو بند نہیں کرنا میرے بھائیو یہ ٹھیک نہیں ہے میری پہنو یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے واسطے متقی بن جائیں تقوے والے بن جائیں جس کا رمضان اس کو تقویٰ دے گیا اس کو سب کچھ مل گیا جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ گیا جس کے دل میں اللہ کا احساس آ گیا جس نے یہ یقین کر لیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس سے چھپا ہوا نہیں ہوں میں اس سے پوشیتا نہیں ہوں میں اس سے باہر نہیں ہوں میرے ہر عمل سے واقف ہے میرے ہر گناہ سے واقف ہے میری ہر نیت اور ارادے سے واقف ہے جو میں کرتا ہوں انہو خبیرم بما تعملون بے شک وہ میرے عملوں سے باخبر ہے وہ سمیح ہے وہ علیم ہے وہ سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے واللہ علیم بزاتی صدور جو میرے دل میں چھپا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے اس سے کچھ مخفی نہیں ہے اس سے کچھ مخفی نہیں ہے اوہ میں پانی پیتا ہوں تب بھی وہ جانتا ہے میں روٹی کھاتا ہوں تب بھی وہ جانتا ہے میں رک جاتا ہوں تب بھی وہ جانتا ہے میں حلال سے رکوں اس کو علم ہے کہ یہ رمضان میں حلال سے رکا ہے میں حرام سے رکوں وہ تب بھی جانتا ہے میں حلال کھاؤں اسے تب بھی پتا ہے میں حرام کھاؤں اسے تب بھی پتا ہے مگر مسلمانوں آج حلال چھوڑنے کے لئے سب مسلمان تیار ہیں اس رمضان میں کتنے لوگ ہیں جو حرام چھوڑنے کے لئے تیار ہیں حلال چھوڑا ہوا ہے اور حرام چل رہے ہیں دودھ نہیں پیتے سودھ کھاتے ہیں ان سے پوچھو دودھ پیلو کہتے روزہ ہے روزہ میں دودھ نہیں پیتے ہاں بالکل نہیں پیتے سودھ کھاتے ہیں بینکوں کے کھاتے کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں سودھ میرا الگ کاروبار ہے روزہ میرا الگ سلسلہ ہے پانی چھوڑا جھوٹ نے چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روضہ رکھا نہ اس نے جھوٹ چھوڑا نہ جھوٹ پہ عمل چھوڑا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یا بھوکا پیاسا رہے یا نہ رہے اوہ میرے بزرگو بھائیو بہنو بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں گیار میں روزے میں جنہوں نے کہا کہ میں نے ان گزشتہ دستینوں میں جھوٹ نہیں بولا اور میں نے زندگی میں فیصلہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرا رمضان میری اصلاح کر رہا ہے میرا ہر روزہ میرے پہلے روزے سے بہتر ہے میرے دل کی کیفیت اچھی ہو گئی ہے میرے دل میں ایمان بڑھ رہا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن میرے اوپر اثر کرتا ہے قرآن پڑھ گیا ہوں مگر میرے اوپر اثر نہ ہوا مقصد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن قیامت کے دن کچھ لوگوں کے حق میں حجت ہوگا اور کچھ لوگوں کے خلاف حجت ہوگا اس کے پڑھنے والے ہی ہوں گے خود ہی پڑھتے اور خود ہی اپنے خلاف دلیلیں دیتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں قرآن میں لکھا ہوتا ہے لانت ہے جھوٹوں پہ اپنے اوپر خود ہی لانت بھیج رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے ہیں قرآن پہ عمل آ گیا قرآن نے میرا ایمان بڑھایا مومن وہ ہیں جب اللہ کئی باتیں ان کے سامنے کی جائیں اللہ کا قرآن پڑھا جائے اللہ کا تذکرہ اور ذکر ہو ان کے دل کانپتے ہیں ان کے دل کانپتے ہیں اتنے روزوں میں کتنی دفعہ دل کانپا جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے میں جتنا قرآن پڑھتا ہوں میرا ایمان بڑھنے لگتا ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے پہلے میں کچھا مسلمان تھا قرآن پڑھا رمضان آیا میں پکا مسلمان ہو گیا ہوں میرے دل سے نفاق جانے لگا ہے میرے دل کی سیاہی دھلنے لگی ہے میرے اندر سے گناہوں کی نحوست مٹنے لگی ہے مجھے نیکی اچھی لگنے لگی ہے اب میرا بازاروں میں دل نہیں لگتا اب میرا دل مسجد میں لگتا ہے اب اخباروں میں ٹیلی ویژن میں گانوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے پاس پندرہ منٹ بھی ہوتے تو میں قرآن پڑھتا ہوں میں حدیثیں پڑھتا ہوں میری زندگی بدل گئی بدل گئی ہے جب سے رمضان آیا میں نے غیبت نہیں کی کیونکہ میں حلال بھی چھوڑ بیٹھا اہ میں بکری کا گوش چھوڑ بیٹھا میں مرغی کا گوش چھوڑ بیٹھا میں گائے کا گوش چھوڑ بیٹھا تو اپنے مردہ بھائی کا گوش نہیں چھوڑوں گا میں نے کبھی اپنے مردہ بھائی کا گوش نہیں کھایا میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہتے ہیں جا خلال کر کے آ وہ کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گوشت ہی نہیں کھایا آپ اسے کہتے ہیں جا دانتوں کا خلال کر کے آ کہتا میں نے گوشت ہی نہیں کھایا آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی اور اس کے نتیجے میں تو نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا اس کو بات سمجھانے کے لئے کہہ رہے ہیں خلال کر کے آ اوہ ہم بھی ہیں جو روزے کے اندر خلال کریں اوہ حلال گوشت چھوڑ دیتے ہیں حرام گوشت کھاتے ہیں اس کی غیبت اس کی برائی اس کی چغلی اس کا حسد اگر تو زندگی بدل رہی ہے تو بہت مبارک ہے اگر صرف بھوک پیاس ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت سارے روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ محسر نہیں آتا جھوٹ ان کا ختم نہیں ہے جھگڑے ان کے ختم نہیں ہے کل میں گزر رہا ہے افطاری کے وقت ادھر جا رہا تھا پروگرام پہ ایسے آپس میں لڑ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں جنگ لگی ہے وہ اس کو مکہ مار رہے ہیں اس کو چھڑا رہے ہیں چھڑانے والوں کو مار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار بدکلامی نہیں کرتا روزہ دار خوش گوئی نہیں کرتا گندی باتیں نہیں کرتا روزہ دار جھگڑا نہیں کرتا حتیٰ کہ کوئی اس سے جھگڑا کرے تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے بھائی میرا روزہ ہے تو نے جھگڑا کرنا کر لے میں نہیں کرتا جب سے روزہ شروع ہوا میرے جھگڑے ختم ہو گئے میرا غصہ ختم ہو گیا میں نے کسی کو ڈانٹا نہیں ہے میں کسی سے لڑا نہیں ہوں اوہ بھائیو یہ چیک لسٹ بنا لیں اپنے جائزے کا احتساب کا ایک سلسلہ بنا لیں اگر تو ہر روز صحیح چل رہا ہے تو رمضان صحیح چل رہا ہے اگر سوا تین روزہ رکھ لیتے ہو سوا سوت ساتھ کھول لیتے ہو یہ بھی ایک روزہ ہے نہ غیبتے بند نہ جھوٹ بند نہ گانے بند نہ قرآن اثر کرے جب سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا اے نبی تو دیکھتا نہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوتی ہیں جب یہ قرآن سنتے تو یہ رو پڑتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جب یہ بات سنتے ہیں جو تجھ پہ نازل ہوئی کتنی ترابیوں میں رویا ہوں کتنی دعاوں میں رویا ہوں کتنے سجدوں میں رویا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرص کے نیچے ہوگا سخت قیامت میں سخت گرمی میں پچاس ہزار سال کے دن میں تنہا بیٹھا تھا کہ اللہ ہی بیٹھا تھا اللہ سے باتیں کرنے لگ گیا تنہا بیٹھ کے فیس بک کھولی تھی نا گوگل یوٹیوب ویٹس ایپ چیک کرنے لگ گیا تھا جو چیک کیے تھے پھر چیک کرنے لگ گیا تھا تنہا بیٹھا اللہ سے باتیں کرنے لگا اللہ کو یاد کرنے لگا اور آنسو بینے لگ گئے تنہا بیٹھا تھا اللہ کو یاد کرنے لگا اور اللہ کی یاد میں آنسو بینے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا مجھے رونے ہی آتا میرا دل سخت ہو گیا اور اتنے روزوں میں بھی میرے دل میں نرمی نہیں آئی اور نہ مجھے غم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل کب نرم کرے گا حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہو گئے بڑا پہ کیسے رات آگئے آپ نے کیا کہا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے مشکت بڑی کی کہا نہیں ابو بکر سورہ حود آئی ہے سورہ واقعہ آئی ہے سورہ نبہ آئی ہے سورہ تکویر آئی ہے یہ آخرت کی صورتیں یہ قیامت کی صورتیں ان صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا میرے نبی عمر سے بڑے نہیں ہوئے میرے نبی بیماریوں سے بڑے نہیں ہوئے میرے نبی نے کہا میں بڑا ہوا تو قرآن کی صورتوں سے بڑا ہوا ان صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا یہ صورتیں میرے سامنے بھی گزری ہیں اور ماشاءاللہ گیارہ گیارہ سپارے قرآن کے ترابی میں پڑھ کے بیٹھیں مگر وہ بھی کھاتا کوئی نہیں ہے چند لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں نمزان میں قرآن میرے دل کا سکون بن جائے میں قرآن سے اداس ہو جاؤں میں قرآن نہ پڑھوں تو بے چین ہو جاؤں یہ ہے مجھے اداسی لگے کہ آج میں نے قرآن نہیں پڑھا میں اپنے آپ کو ادھورہ سمجھوں جس دن قرآن نہ پڑھوں میرا کچھ کرنے کو دل نہ چاہے آج کوئی کام رہ گیا کیا رہ گیا آج میرا قرآن نہیں پڑھا گیا ہفتوں قرآن نہ پڑھوں مہینوں قرآن نہ پڑھوں مجھے فرق ہی نہیں پڑھتا رمضان المبارک کے شیڈول میں سونا موجود ہے قرآن کی تلاوت موجود نہیں ہے تو بھائیوں وقت کس طرح گزرے گا یہ رمضان مجھے کیسے کچھ دے کے جائے گا میں کہتا ہوں من سام رمضانا ایمانم و احتسابن غفر لہو ما تقدم من زمبی جس نے رمضان کا رودہ رکھا عجر کے لئے اللہ اکبر عجر کی امید پر رکھا ایمان کے ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ ماف کر دے گا ایمان ہے میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خوفناک بات ہے بات میں میں نے آپ سے بہت کرنی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن کی بات تو ایک بات ہے نمازیں ٹھیک ہو گئیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جس دن سے رمضان آیا میری جماعت نہیں گئی میں نے تہیہ کر لیا کہ جو رمضان کی نماز شروع کی ہے اب زندگی میں میری جماعت جائے گی نہیں اور کتنے کہتے ہیں رمضان میں بھی جماعت سے نماز نہیں پڑتا فجر کی نماز بھی گھر ہی پڑھ لیتا ہوں اس شامعہ مول بھی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اس لئے میں تو دو منٹ میں گھر ہی پڑھ لیتا ہوں جماعت کی نماز کا شوق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اپنے مسلے پہ کسی کو کھڑا کروں ازان ہو میں اپنے مسلے پہ کسی کو کھڑا کروں جماعت کے لیے پھر میرے ساتھ کچھ لوگ ہو اور میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کہا میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز کو نہیں آتے اوہ ہم تو صحیح سلامت چنگے پلے جوان وہاں نابینہ صحابی اللہ سے کہتا ہے اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی میں گھر نماز پڑھا کروں آپ نے کہا پڑھ لیا کروں پھر پوچھا تیرے گھر میں آزان کی آواد آتی کہا آتی کہا مسجد میں آنا ہوگا عبداللہ بن امی مکتوم کو اجازت نہیں ملی کہ وہ گھر میں نماز پڑھے آنکھوں سے نابینہ آدمی کو مسجد میں آکے نماز پڑھنی پڑی میرے نبی کی کیفیت کیا تھی زندگی کے آخری گھنٹے تھے زندگی کے آخری گھنٹے تھے دو صحابہ کے کندوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور قدم اٹھایا نہیں جاتا تھا اور نبی کا سفر کس طرف تھا مسجد کی طرف صحابی کہتے ہیں آپ کے انگوٹھوں کے نشان تھے ایک لکیر لگتی تھی زمین کے اوپر اللہ کے نبی کی آپ سے چلا نہیں جاتا تھا ایک لمبی لکیر تھی زمین پہ آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے آپ کا قدم اٹھتا نہیں تھا اور آپ مسجد میں نماز کے لیے آئے ہمارا رمضان بھی گزر جائے نہ میرے دل میں اللہ کا خوف آئے نہ مجھے نماز ملے نہ مجھے تلاوت ملے نہ میری اسطلاح ہو رمضان کا کیا لے رہے ہیں اور نماز چلی جائے فکر نہیں ہے اولاد بے نماز ہے غم ہی نہیں اس کے سکول کے نمبر کم آجائیں ترپ جائیں گے وہ سکول میں فیل ہو جائیں اس کو مار دیں گے ویسے ہی گھر سے نکال دیں گے ساری زندگی مسجد میں نہ آئے باپ یہ نہیں پوچھتا تم مسجد میں کیوں نہیں جاتا بیوی سالن غلط پکا دے نمک زیادہ ڈال دے روٹی کچھی پکا دے گھر میں جھگ رہا ہے بیٹی نماز نہ پڑے بیوی نماز نہ پڑے کوئی پوچھتے ہی نہیں اور رمضان میں بھی نماز کا محول نہیں ہے رمضان میں بھی شاید سینکڑوں میں سے کوئی دو تین بندے ہوں گے جو نماز پڑتے ہیں پچاندویں بندے آج بھی بے نماز ہیں کیا رمضان میں زہر کے وقت مارکی ٹیپ بند ہیں کیا رمضان میں زہر کے وقت ٹرافک بند ہیں اور یہ جمعہ کا خطبہ ہے اور باہر گاڑیاں چل رہی ہیں یہ جمعہ کا خطبہ ہے اور بازار آج بھی کھنے ہیں ریڈیاں آج بھی سجیئے ہیں رمضان میں بھی لوگ سارے نماز نہیں پڑتے تو آئیں اللہ کے واسطے احساس اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دے اور اللہ نے تو آج توبہ کے لئے کہا ہے معافی مانگ لو یہ میرا رمضان ہے جس نے معافی مانگ نہیں مانگ لو میں تمہیں معاف کروں گا کسی کا گناہ نہیں چھوڑوں گا ایک دفعہ میں کہتا ہوں رمضان تو رمضان اللہ تو غیر رمضان میں کہتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں رات کو اللہ تعالی اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کوئی ہے معافی مانگنے والا اور کوئی مجھ سے معافی مانگ لے میں اس کو معاف کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی کہتا بندے تو ساری زمین کو گناہوں سے بھر دے تو زمین آسمان کے خلاہ کو گناہوں سے بھر دے پھر تو توبہ کرے اور میں تجھے معاف کر دوں وہ تو معافی پہ تیار ہے میں معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں وہ تو میرے گناہوں پہ لکیر پھیر دے گا میں تیار ہوں وہ تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا وہ تو مجھے عذاب نہیں دینا چاہتا وہ تو مجھے آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا میں کیا چاہتا ہوں حضرت عمر فرماکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی قیدی آئے عورتیں بچے مرد ایک عورت صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا بچہ گم گیا وہ بچے کو ٹوٹولتی بھرتی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بے چین بچہ گمہ ہوا ہے ماں کا بچہ گمے چھوٹا تو کیا لگتا ہے اس کو اس کو بچہ مل گیا اللہ کے نبی اس کو دیکھ رہے ہیں اس نے بچے کو پکڑا پیار کیا اس کو دوب پلانے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر اس کو کہو اسے آگ میں پھینک دو پھینک دے گی صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ مجھے عذاب دے ما یفعل اللہ بی عذابکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں تجھے عذاب دے کے کیا دوں گا مجھے تجھے عذاب دے کے کیا ملے گا ان شکر تم و آمن تم بندے تو شکر کرنا شروع کر دے تو ایمان لے میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں سچے دل سے استغفار شروع کریں میں بھی کروں آپ بھی کریں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں دل کا سخت ہو جانا یہ انتہا کی خرابی ہے انتہا کی خرابی توبہ کو دل نہ کریں ہمارا ایک آدمی ہو جا کہنے لگا میں نے کسی آدمی سے کہا استغفار کیا کرو وہ آگے سے کہتا ہے میں نے کون سا بنا کیا اور اللہ کے نبی کتنا استغفار کرتے تھے سود اف اروز سود اف اروز تحجد پڑھتے سینے میں سے آواز آتی جس طرح ہنڈیا کی آواز آتی ہے چکی چلنے کی آواز آتی پاؤں سود جاتے اما عائشہ کہتے رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے گناہ ماف کر دیئے آپ کے اگلے بھی ماف آپ کے پچھلے بھی ماف آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو ان کو تو توبہ کی ضرورت نہیں تھی ان کو تو استغفار کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی استغفار کرتے تھے پھر بھی روتے تھے کہتے تھے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ سے معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن گناہ کرتا ہے اسے یہ لگتا ہے جیسا پہاڑ میرے سر پہ آ گیا جب تک معافی نہیں مانگوں گا میری جان نہیں چھپے گی اور منافق گناہ کرتا ہے اسے ایسے لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی مجھے گناہوں کی پرواہ ہے کہ گناہوں کو میں بورٹ سمجھتا ہوں مجھے ندامت ہو اللہ کے سامنے شرمندگی ہو اور یہ زبان کی استغفار بھی ٹھیک ہے استغفراللہ 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 یہ سب ٹھیک ہیں مگر اصل استغفار وہ ہے جو دل کی استغفار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ندامت ہی شرمندگی ہی توبہ ہے بندہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے یا اللہ کھاتا تیرہ ہوں پیتا تیرہ ہوں پیدا تو نے کیا مالک تو ہے اللہ سب کچھ دے رہے اللہ تیرے سامنے بغاوت کی تُو نے پھر بھی مجھے روٹی دی اللہ دن رات تیری نافرمانی کی تُو نے مجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا یا اللہ تُو نے مجھے ہر نعمت دی میں نے تیری ہر بغاوت کی اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تُو معافی کو پسند کرتا ہے میں گنے گار صرف اتنا کہہ دے اللہ کو تو اور چاہیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عراب بھی آیا بددو آیا کہا اللہ کے نبی اتنے گناہ کیے میرے اکیلے کے گناہ ساری دنیا کو برباد کر دے میرے اکیلے کے گناہوں سے ساری دنیا برباد ہو جائے میرے لئے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور تیرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا جتنے تُو نے گناہ کی ہے نا اتنی نیکییں ملے گی یبدل اللہ السیئیاتیم الحسنات اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکی بنا لے گا رمضان کی بھوک رمضان کی پیاس جون کی گرمی پسینے مجھے قیامت کا احساس دیتے ہیں اوہ گرمی بڑی ہے اوہ پائی جان نکلی پائی جے باہر تکھلوتا نہیں جاندہ اور روزہ بڑا اکھا جے یہ تقریر کرنے والے سے پوچھو قیامت کیا ہے میرے نبی نے کہا نا سورہ واقعہ آئی ہے سورہ ہود آئی ہے سورہ نبا آئی ہے سورہ تکویر آئی ہے سورہ قیامہ ان صورتوں نے مجھے بڑا کر دیا اور جنہوں نے یہ صورتیں پڑی تھی انہی کو پتا تھا یہ روزہ ہوتا کیا پتا بھی نہیں لگتا ہے اس روزے کا اور روزہ ایمان سے رکھا جاتا ہے روزہ تکویر سے رکھا جاتا ہے یہ بھوک پیاس کا مسئلہ نہیں ہے اس سے زیادہ گرمی ہو اس سے لمبا روزہ ہو اور جس کو اللہ سے محبت ہے جسے آخرت کا یقین ہے اسے روزہ کچھ نہیں کہتا اور جس کا ایمان نہیں ہے اس کو برف کے پہاڑ پہ بٹھا دو پانچ گھنٹے کا روزہ کیا دو نہیں رکھے گا اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اوہ بھائیو سولہ گھنٹے کا روزہ ہے اور قیامت پچاس ہزار سال کی نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے نہ ساڑا ہے اور نہ کپڑا ہے یہاں تو گرمی پڑتی نا چھتریاں نکال لیتے ہیں سافے لے لیتے ہیں ٹوپیاں لے لیتے ہیں میں تھرپارکر میں یہ دو دن پہلے ہی آیا ہوں ہر بندہ شدید گرمی پڑتی ریت کے جھکر چلتے ہیں ہر بندہ ایسے عورتوں کی طرح چادر لے کے پھرتا ہے کہ گرمی بہت ہے دھوپ بہت ہے بلوشتان گیا دوسرے روزے صویرے صویرے ہر بندے نے سر بھی چھپایا ہوا ہے موہ بھی چھپایا ہوا ہے گیلی چادریں لے لے کے اوپر پھرتے ہیں گرمی بہت ہے باقی ان کی ضرورت ہے زہر کی نمات پڑھنے آئے ہر بندے نے گیلی چادر لی ہوئی اوپر ان کے پاس کون سے پنکھیں ہیں ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے کپڑا گیلہ کرتے ہیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو مجھے اس دن احساس ہوا یا اللہ قیامت میں کیا بنے گا پچاس ہزار سال یہ سورج نو کروڑ میل پہ ہے اور تو اس کو ایک میل پہ کر دے گا آج یہ کروڑوں میل سے مجھے سانس نہیں لینے دیتا یا اللہ یہ میرے سر پہ آ جائے گا اور ننگے پاؤں بچوں کو دیکھتے ہیں نا چلتے ہوئے تو دن چاہتا ہے دنیا سے کہیں لاکھ ان کو جھوٹا پہنا دے ریت میں ان کے پاؤں جلتے ہیں اور جب قیامت میں میرے پاؤں جلیں گے زمین آگ ہو جائے سورج سر پہ آ جائے جسم پہ کپڑا کوئی نہیں ننگے اممہ جی کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیا نہیں آئے گی کہا عائشہ کس میں جررت ہوگی کسی کو دیکھے اپنے عمل اس دن تو نبی بھی یہ کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی اے اللہ مجھے نجات دے دے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا اے اللہ تو مجھے بخش دے قیامت ایسی سخت ہوگی لوگ کہیں گے اللہ حساب شروع کر دے جو ہمارا کرنا کر دے اس قیامت سے نجات دے دے تنہا آدمی رشتے دار کوئی نہیں دوست کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں بی بھی کوئی نہیں بیٹا بیٹی کوئی نہیں حتیٰ کہ ماں باپ بھی اس سے مو موڑ جائیں اکیلا کھڑا ہے اور عمل کا پتہ نہیں نتیجہ کیا نکل رہا ہے الیکشن کا نتیجہ نہیں جب سانسے رکی ہوتی وہ ووٹیں گینی جا رہی ہیں میرے عمال کا نتیجہ ہے میری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے پچاس ہزار سال کی بھوک پیاس اور گرمی اور شدت اگر وہ یاد آجے تو پھر روزے کیسے لگیں شام کو جب حلق میں کانٹے بنے ہوتے نا زبان لکڑی کی طرح سخت ہوئی تھی بات نہیں ہوتی ہوت خوشک ہوئے ہوتے ہیں آفرین ہیں ان مزدوروں کے اوپر ان کسانوں کے اوپر ان محنت کشوں کے اوپر جو اس مشکت میں بھی روضہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو خبول کرے جو کہتے نہیں انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے اور میں ان بڑوں کو جانتا ہوں شوگر کے مریض بیماریوں کی پوری کی پوری پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہے ان سے پوچھو آپ روضہ نہ رکھیں اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے کہتے ہیں پتہ نہیں اگلے سال رہنا کی نہیں رہنا اوکھے سوکھے روضہ رکھنے دو پتہ نہیں زندگی بچنی کے نہیں بچنی جو ہے تو روضہ رکھو ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے روضہ رکھتے پھر آٹھ آٹھ سال کے چھے چھے سال کے تو بھائیو قیامت یاد آجائے اور جہنم یاد آجائے قرآن پڑھا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ہم قرآن پڑھیں اور کم از کم انتیس ماہ تیس ماہ پارہ ضرور پڑھئے گا اس کا ترجمہ تفسیر ضرور پڑھ لیں رمضان میں روضہ بڑے سوکھے ہو جائیں گے بندہ روئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہاں تو رونے جیسا موں بھی نہیں نا بناتے ہم ہنستے ہیں کہتے ہیں مجھے نہیں کبھی رونا آتا ہے مول بھی دعا کرے مول بھی تقریر کرے کہتا ہے میں تو کبھی بیت اللہ میں جا کے نہیں رویا بڑی خوشی سے کیا بتاتے ہیں کہتا ہے میں تو بیت اللہ میں کبھی نہیں رویا مجھے نہیں رونا آتا ہے یہ کوئی خوبی نہیں ہے یہ کوئی خوب بھی نہیں ہے یہ خرابی ہے یہ خوب بھی نہیں یہ خرابی ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا میں دعا نہیں کرتا میرا دعا کو دل نہیں چاہتا کچھ لوگ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی ان کی واقعی نہیں ہوتی اور جو کہتے ہیں میری دعا قبول ہوتی ان کی دعا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ یہ نہ کہے میری قبول نہیں ہوتی جس دن کہتا قبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے جب کہتا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے جہنم روئے گا بہت روئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ندی بن جائے گی دریا بن جائے گا اس کی گال پہ اس کے رخصار پہ اگر تم اس میں کشتیاں چلانا چاہو تو کشتیاں چلا سکو گے وہ بندہ کو چھوٹا ہوگا جہنمی کا دانت کتنا ہوگا اہد پہاڑ کے برابر آٹھ میل کا ایک دانت ہوگا بتیس دانت لگائیں تو جسم کتنا ہوگا چالیس ہاتھ کی اس کی کھلڑی ہوگی اس کی کھال چالیس ہاتھ ترے سٹھ فٹ موٹا اس کا ماس ہوگا عذاب زیادہ ہوگا کندے سے کان کا فاستہ تین دن کے برابر ہوگا تین دن بندہ چلے تو کندے سے کان کو پہنچے گا اللہ اس کا جسم بڑا کرے گا اس کو عذاب زیادہ ہو روئے گا اتنا روئے گا کہ کشتیاں چل جائیں سلاب آ جائے گا اللہ نہیں سنے گا اللہ السمد بینیاد ہے نہیں پرواہ صرف کہے گا اللہ پانی پلا دے آج تو ذرا سا رو دا نا پھر دودھ پھر پھل پھر شربت دنیا کی ہر نعمت اللہ کہتا ہے تھوڑا سا صبر کر دے کتنی نعمتیں دیتا ہوں جتنا کھانا پینا رمضان میں ملتا رمضان کے علاوہ ملتا جتنی فرابانی کسرت آج ہے کل نہیں ہے نہیں آخر اللہ کہے گا بول کہے گا اللہ صرف پانی پلا دے صرف پانی پلا دے اللہ طرف فرشتے کہو گا اس کو ہانکنا شروع کرو جس طرح زمیدار جس طرح چرواہے اپنے جانوروں کو ہانکتے ہیں اس طرح جانوروں کی طرح جہنمیوں کو ہانکا جائے گا کس طرف جہنم کے گٹر کی طرف جدر گندگی غلازت سڑا خون پیپ بدبو آگ میں کھولتی ہوئی کہے گا چل ادھر وہ بھر کے دے گا پیاس اتنی لگی ہوگی آج کوئی پیاس نہیں ہے قسم اللہ کی آج کوئی پیاس نہیں ہے پیاس اس دن لگے گی آگ میں جل رہا ہے اور دنیا کی آگ ایک ہے اور انتر آگ کدھر ہے ساری دنیا کی آگ ایک ہے اور انتر آگ ابھی جہنم میں ہے ستر میں سے ایک ہی ہاں آئی ہے انتر ادھر پڑی ہے اس میں کھول دائی جل رہا ہے پانی کے لئے گیا پینے لگے گا قریب لائے گا اس کی بھاپ سے ہونٹ پگل جائیں گے مو کا ہونٹ پیاروں تک پہنچ جائے گا ہونٹ پگل جائیں گے سبر پھر بھی نہیں ہوگا برف کا پانی پیے گا آگ کا پانی ہوگا ہے خون پیپ گندگی غلازت گٹر اوپر سے پینا شروع کرے گا نیچے سے انتریاں نکلنا شروع ہو جائیں گے سبر پھر بھی نہیں ہوگا اور کھانے کو کیا دے گا ہم تھرپارکر میں دیکھتے ہیں اونٹ دنیا کی ہر جھاری کھا جائے گا کیکر ہو کچھ ہو مشکل سے مشکل کانٹے ہو اونٹ کھا جائے گا تھوہر کو ہاتھ نہیں لگاتا جنگل ہے وہاں تھوہر کے زکوم کے نہ بکری کھاتی ہے نہ اونٹ کھاتا ہے دنیا کو کوئی جانور زکوم کے قریب نہیں جاتا حالانکہ سبز ہوتا ہے اس میں دودھ ہوتا ہے ہلکے کانٹے ہوتے ہیں کیکر سے چھوٹے کانٹے ہیں زکوم کے مگر کوئی جانور اس کو سونگتا بھی نہیں ہے اور یہ کھانے کو دیکھ اللہ تعالی کہے گا تھوہر کھا تھوہر کھا اور یہ گندہ اوہ بھائی جس کو جہنم یاد ہے وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا جس کو آخرت کی بھوک پیاس کا احساس ہے اسے دنیا کی بھوک پیاس کچھ نہیں کہتی آئیں ایک اگلا احساس دیتا ہوں آپ کو اللہ تعالی رمضان میں احساس ہی دے دے بھوک لگے تو قیامت یاد آئے پیاس لگے تو جہنم یاد آئے گرمی لگے تو قیامت کی گرمی یاد آئے کچھ نہیں ہوتا دنیا میں پھر کچھ نہیں ہوتا صحابہ کا نبی نے آخرت یاد کرائی تھی اللہ نے اپنے نبی کو میراج پہ بلا کے جنت اور جہنم ہی دکھائی تھی اے نبی آنکھوں سے دیکھ لے جا کے بتا دینا پھر ان لوگوں کی زندگی بدل گئی تھی پھر دنیا چاہیے نہیں تھی آخرت چاہیے تھی میری بھوک مجھے دوسروں کی بھوک کا احساس دے دے اللہ کے نبی کی زندگی نا بڑی قنات والی زندگی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک قبیلے پہ سے گزرے ایک قوم پہ سے گزرے انہوں نے کہا بھونی ہوئی بکری کھا لو کہا میں نہیں کھاتا روز کی ہوئی نا بکری پڑی تھی کہا کھاؤ کہا میں نہیں کھاتا کہا کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے آپ نے کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا گندم کی روٹی سے جو کی روٹی سے ہم کچھلے دنوں میں کراچی حافظہ صاحب کے ساتھ میں گیا ایک آدمی شوق سے جو کی روٹیاں پکا کے لے آیا سنت ہے پیسے بھی اچھا ہے ساتھ گندم کی روٹی پڑی مجھے کہتا ہے جو کی روٹی کھائیں میں نے دو لکمے کھائے اس سے زیادہ میں کھا نہیں سکا یہ مزے مزے کی چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں جہاں روٹیاں ساتھا ہوتی وہ زیادہ کھا نہیں سکتے ہم غریب علاقوں میں رہتے ہیں جتنا پیٹ بھر بھر کے ہم کھاتے ہیں نا مزے مزے کی چیزیں ان کے پاس مزے کی چیز ہوتی نہیں صرف گزارے کی کھائی جاتی ہے صرف اندر ڈالتے ہیں وہ یہ زبان کے چسکے ہمارے کہتے ہیں میں نہیں کھاتا اللہ کے نبی کو زندگی میں میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کبھی جو کی روٹی اتنی مجسر آئی ہو کہ آپ نے پیٹ بھرا ہو انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم تھے دس سال آپ کے ساتھ رہے ہیں کہا اللہ کے نبی کو بھوک لگتی اور آپ کے پاس ردی خجوریں ہوتی تھی اچھی خجوریں کیا ردی خجوریں ردی خجوریں ہوتی تھی اور آپ جو کی روٹی کھاتے اس چربی کے ساتھ جس میں سے بدبو آتی تھی سالن نہیں ہوتا تھا سرکے کو سالن کہتے تھے کہتے تھے سرکہ بہترین سالن ہے سرکہ بہترین سالن ہے اس سے آگے انہیں چلتے ہیں اسی حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نو بیویاں تھی آپ کی ذرا یہودی کے گھر میں رہن تھی اور آپ کے گھر میں ایک سا جو نہیں تھے اور آپ کے گھر میں ایک سا گندم نہیں تھی سا کتنا ہوتا ہے یہ فطرانہ دیں گے نا سوا دو کلو کہا نہ اتنی گندم تھی نہ اتنے جو تھے آپ کی ذرا یہودی کے گھر میں پڑی تھی اور نو بیویوں کے شہر تھے گھر میں دو کلو آٹا نہیں تھا بھوک دیکھی تھی بھوک دیکھی تھی اروہ بھانجیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہا اروہ تین دو مہینے تین چاند ہمارے گھر میں چولا نہیں جلا اور یہ روزے شوزے ہمارے ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے اللہ کے نبی کو پتا تھا بھوک کسے کہتے ہیں تو اروہ پوچھتے ہیں جب چولا نہیں جلتا تھا خالا پھر پکاتی کیا تھی کھاتے کیا تھے کہتی دو چیزوں پر گدارہ کرتے تھے پانی پیا کرتے تھے خجور کھایا کرتے تھے دو مہینے یا ہمارے انساری صحابی تھے کبھی کبھار دودھ بھیج دیتے تھے وہ دودھ پیتے تھے روٹی نہیں کھائی دو مہینے روٹی نہیں کھائی ان کو بھوک کا پتا تھا ان کی افطاری بھی اور تھی دہی بڑے فروڈ چاڑ سموسے شربت یہ ہمارے مجھے ایک آدمی کہتا تو ہر والے غریبان یہ گلنا کرنا میرے کارا لیکن کیا ہوا کہتا تمہیں دودھ پلاؤں گا میں نے کہا میں ارے پاس ٹائن میں دودھ پینے گا کہتا چھوڑو ایسی بات جو ہم دودھ میں برف ڈالتے ہیں وہ بھی دودھ کی بناتے ہیں ہم نے کبھی پانی کی برف نہیں ملائی میں نے کہا اللہ آپ کو اور دے مگر میں جن کو جانتا ہوں ان کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے اللہ کے نبی نے غربت دیکھی تھی پھر کبھی غریب بھولا نہیں ہے آپ نے بھوک دیکھی تھی کبھی بھوکا بھولا نہیں ہے یہ تو اللہ کے احسان ہوا اللہ سال میں ایک مہینہ ہر شخص کو بھوک دیتا ہے تجھے بھوکا یاد آئے سال میں ایک مہینہ ہر شخص کو پیاس دیتا ہے تجھے پیاسے یاد آئیں اور جن کو بھوک اور پیاس یاد نہیں آتی دوسروں کی ان کا رمضان ادھورہ ہے اللہ اکبر کیا زندگی ہے کہتے ہیں دودھ بھیجتے ہیں ہم پیتے ہیں خجور پانی پر افتاری کیا افتاری تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تادہ خجور سے روزہ کھولتے ہیں کل افتاری خجور ہوتی خجور مجسر نہ آتی چھوہارے سے روزہ کھولتے چھوہارہ نہ ملتا تو یہ بہت مشکل بات ہے اس سے اگلی بہت مشکل بات ہے اس سے اگلی بات صرف پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں اب معیشہ فرماتی ہیں نفلی روزے کے بارے میں رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو گھر میں آتے ہیں پوچھتے کھانے کے لئے کچھ ہے اگر ہوتا تو کھا لیتے اگر نہ ہوتا تو کیا کہتے میرا روزہ ہے کوئی سہری نہیں کی ہوتی تھی کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا گھر میں فاقہ ہوتا تو تو روزہ رکھ لیتے ابو بکر صدیق کو دیکھا گلی میں بیٹھے رضی اللہ عنہ عمر فاروق کو دیکھا گلی میں بیٹھے رضی اللہ عنہ کہا تم دونوں کیوں بیٹھے ہو رستے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے بے قرار کیا تو گھر سے نکلیں کہا میں بھی گھر سے اسی لئے نکلاؤں کہ بھوک نے بے چین کیا تو میں بھی باہر آگیا ہوں بھوکے کبھی بھولے نہیں کبھی بھوکے بھولے نہیں ہر وقت بھوک ساتھ نہیں اما عائشہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وہ اللہ تعالی جو رزق دیتا ہے اللہ تعالی جو مدد کرتا ہے جو اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح دیتا ہے یہ کمزوروں غریبوں کی وجہ سے دیتا ہے عائشہ غریبوں کو قریب کر لینا اللہ تعالی تجھے قریب کرے گا کبھی غریب کا ہاتھ خالی نہ لوٹانا ایک خجور کا ٹکڑا ہی دے لینا ان کو کبھی جنت میں پہلے جانے والے یہی لوگ ہوں گے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے ان کو قریب کر لینا اللہ تجھے قریب کرے گا کبھی ان کا ہاتھ خالی نہ لوٹانا پھر تھا گھر ایسا اللہ کرے ہمیں احساس آجائے آج انسانوں پہ خرچ کرنے والے چند لوگ ہیں اور مکانوں پہ خرچ کرنے والے جس کو لکھ دو لکھ رپیہ مل جاتا وہ کس پہ خرچ کرتا ہے انسان پہ کے مکان پہ یا دکان پہ انسانوں پہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں جنت میں مکان بنانے والے نہیں ہر بندہ چاہتا ہے دنیا میں جنت بن جائے قسم اللہ کی یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی اور یہ مکان یہی پڑے رہ جائیں گے اور قبروں میں چلے جائیں گے اور غریب اور امیر کی قبر میں کوئی فرق جو دس کنال کے گھر میں رہتا ہے اور جو جھگی میں رہتا ہے قبرستان دونوں کا یہ کی ہوتا ہے کفن دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے مرنے کے بعد ایک ہی جگہ ملتی ہے اور جنت بناو اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جنت بنائیں میرے نبی نے دنیا جمع ہی نہیں کی لٹا دیا یہ مت کہیں اللہ کے نبی کے پاس تھا نہیں سونے کے ٹکڑے آتے تھے سلام پھیرا جلدی جلدی صفحہ میں سے نکلے پھر واپس آئے صحابہ نے کہا کیا ہوا تھا کہا میرے گھر میں سوننے کا ٹکڑا پڑا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ رات ہونے سے پہلے پہلے میرے پاس رہا جائے میں اس کو بانٹنے گیا تھا میں اس کو صدقہ کرنے گیا تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سوننے کا ٹکڑا میرے گھر میں ہو اور رات آ جائے آپ فرماتے ہیں اہد پہاڑ سوننے کا ہو جائے میں تین راتوں سے زیادہ اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا سوائے قرض کے اہد پہاڑ اللہ تعالیٰ سوننے کا بنائے میں نے رکھنا نہیں ہے اور رکھا بھی نہیں حضرت عمر آئے چٹائی پہ لیٹے ہیں کچھ جو پڑے ہیں پانی کا مشکیزہ ہے کیکر کی چھال پڑی ہے چمڑا رنگنے کے لیے خجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں گھر بھی خجور کے پتوں کا چٹائی بھی خجور کے پتوں کی اور جس تقویے کے اوپر سوتے تھے اس میں بھرا ہوا کیا تھا خجور کے پتے اور کھال کچھ نہیں تھا دنیا جمع ہی نہیں کی دنیا جمع ہی نہیں کی تو نیچے چادر تھی اوپر کوئی چادر نہیں تھی کمیز نہیں تھی حضرت عمر آئے تو اٹھ کے بیٹھے رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے بیٹھے تو پوری کمر کے اوپر اس چٹائی کا نشان بنا ہوا تھا چھاپا لگا تھا ڈیزائن بنا تھا چٹائی کا پوری چٹائی کا نشان کمر پہ بنا ہوا ہے حضرت عمر کہنے لگے کیسے رو کس طرح کے پاس اتنا کچھ ہے آپ بھی اللہ کے لئے سے کچھ مانگ لیں یہ گھر میں ایک پانی کا مشکیزہ ہے یہ چھپر خجوروں کے میں بیٹھے ہیں خجوروں کی چٹائی ہے آپ بھی اللہ سے مانگ لیں کہا عمر تو اب تک شک میں ہم نے اللہ سے دنیا میں لینا نہیں ہے ہم نے اللہ سے کہاں لینا ہم نے اللہ سے آخرت میں لینا ہے یہ دنیا مجھے چاہیے نہیں اس دنیا میں میں نے لینا نہیں اللہ سے آخرت میں اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں اللہم جعل رزق آل محمد پوتا اے اللہ آل محمد کا رزق گزارے والا بنا دے اے اللہ مجھے مسکین رکھنا میری موت مسکینوں میں آئے اے اللہ قیامت میں میرا حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ ہو اممہ جی کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بھی کوئی دعا ہے کہ اللہ مجھے مسکین ہم سب کیا دعا کرتے اے اللہ مجھے سیٹھ کر دے اے اللہ میرا 99 سو کر دے اوہ کبھی 99 سو نہیں ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو وادیاں سونے کی مل جائیں آدم کے بیٹے کو دو پہاڑ سونے کی مل جائیں آدم کے بیٹے کو یہ تیسرے کی تلاش کرے گا قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا پیسہ جمع کر رہے ہیں چیزیں بنا رہے ہیں کوٹیاں گاڑیاں زمینیں اور جب پوچھو کیا حال ہے مرے پڑیں سچی بات ہے باقی مرے پڑیں کوئی حال نہیں ٹینشن پریشانیاں بیماریاں اور جو اللہ کے نبی بنتے ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہے اے مسئلہ اوہ مسئلہ یہ مسئلوں سے نہیں نکلیں گے جب تک اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہوگے تو کہا ہم نے دنیا میں لینا نہیں ہے کہا اللہ آلِ محمد کا رزق گزارے والا بنانا کہا آدم کے بیٹے کی کمر سیدھا رکھنے کے لئے نو لکمیں کافی ہیں لمبی چیزیں نہیں چاہیئے نو لکمیں اس کی کمر سیدھا رکھنے کے لئے ایک روایت میں گیارہ لکمیں اس کے لئے کافی کہ اس کی کمر سیدھی رہے اوہ بھائیو یہ حالات دیکھے تھے پھر غریبوں کا کیا بنتا تھا جب خود بھوک دیکھی جب خود پیاس دیکھی اور خود یتیمی دیکھی یتیمی بھی کچھ چھوٹی دیکھی ہاں یتیم آجائے اس کو دھکا ملے گا سب سے پہلے ہوتل پہ کام کرنے والے کون ہیں پنکچر کی دکان پہ کام کرنے والے کون ہیں گاریاں ٹھیک کرنے والے کون ہیں جوتے پالش کرنے والے کون ہیں کچھرہ چلنے والے کون ہیں اور گرمیوں کے اندر یہ اشاروں پہ کھڑے ہوگے بھلے آپ ان کو پروفیشنل کہیں جو مرضی کہیں ہوں گے بھی پروفیشنل وہ مگر کبھی کسی سے پوچھا تیری کہانی کیا بیٹا تو سکول جانے کی بجائے دوپہرے دو بجے تین بجے اس اشارے پہ میری گاری کے شیشے ساف کرتا ہے تجھے مسئلہ کیا ہے رات بارہ بجے تو کھلونے لے کے میری گاری کا دروازہ کھٹ کٹا رہا ہے تیری کہانی کیا ہے رات بارہ بجے تیری ماں تیرا انتظار نہیں کر رہی لوگوں کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں تو کھلونے بیجتے ہیں کھیلنے کی عمر میں تو تاجر بنا ہوا گیا اور ہم نے مسائل دیکھے نہیں ہیں اور مسائل سننا نہیں چاہتے نیرے نبی نے وہ یتیمی دیکھی باپ کی قبر دیکھ کے آئے اور ماں کی قبر ہاتھ سے بنائی ہے باپ کی قبر دیکھی یسرب میں جا کے مدینہ میں اور ابوا میں آکے ماں کی قبر ہاتھ سے بنائی ہے چھے سال کی عمر میں نہ باپ تھا نہ ماں تھا بکریاں چلاتے تھے چھے سال کی عمر میں بکریاں چلائی ہیں پہلے حلیمہ سادیہ کی بکریاں چلائیں پھر مکہ کے لوگوں کی مزدوری پر بکریاں چلائیں آٹھ سال کا بچہ نو سال کا بچہ مزدوری کے اوپر بکریاں چلاتا ہے حالات دیکھے تھے پھر کبھی غریب خالی ہاتھ نہیں گیا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کبھی ہمارے گھر سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں گیا یہ نہیں ہوا کہ ہمارے گھر کوئی آیا اللہ کے نبی کو گھر کو اپنا گھر کہتے تھے کہتے ہیں پھر کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہمارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ گیا وہاں تو ہوتا ہی یہ تھا ایک آدمی مانگنا شروع کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اس کی سفارش کرو اس کی حق میں سفارش کرو نبی تو وہی کرے گا جو اللہ اس کی زبان پر نازل کرے گا تمہیں سفارش کا عجر ملے گا تم بھی کہو اللہ کے نبی اس کو دو اللہ کے نبی اس کو دیں جو کہتا جائے گا عجر کماتا جائے گا نبی نے تو وہی کرنا ہے جو اللہ نے اس کو حکم دینا تمہارے مشورے پر مجھے کچھ نہیں ہوتا مگر تم سفارش کر کے عجر کمالو گھر کا حال کیا تھا ہم معاشہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ میرا رمضان ایسا کر دے اللہ تعالی میری بھوکوں بھوکوں کا احساس دے دے مجھے پتہ لگے فاقہ ہوتا کیا کچھ لوگوں کا مغرب کے وقت روضہ کھلتا ہے کچھ کا نہیں کھلتا کچھ کی سہری بڑی رنگین ہوتی ہے دیسی گھی پراتھے پتانی لسیاں اور دہیاں اور کچھ لوگ نمک سے روٹی کھاتے ہیں کچھ لوگ چینی سے روٹی کھا کے روضہ رکھتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں میں ان کو خود جانتا ہوں جو کعوے کے اندر روٹی ڈبو کے کھاتے ہیں اور سہری کرتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے سادہ پانی کبھی نہیں پیا کڑوا کھارا پانی پیتے ہیں جو پانی مجھے مجسر ہے میٹھا یہ پانی نہیں ہے ان کے پاس لوگوں نے کبھی برف نہیں دیکھی لوگوں نے کبھی تھنڈا پانی نہیں پیا اور ہماری نہانے کے لئے تھنڈا پانی نہانے کے لئے گرم پانی میں نے ایک آدمی کو دیکھا میری اقل گھوم ہو گئی شیمپو کے ساتھ گاری دھو رہا ہے گاری کسی سے دھو رہا ہے وہ شیمپو کی مہنگی بوتل نا کے اس سے گاری دھو رہا ہے کہتا ہے اس سے اچھی دھولتی میں نے کہا تم دھو سکتے ہو بھائی تم دھو سکتے ہو میں تو جن کو جانتا ہوں ان کے پاس تو دیسی سابن نہیں ہے کپڑے دھونے کا سابن نہیں ہے وہ کلر کے ساتھ یہ زمین کے اوپر جو کلر ہوتا نا اس کو اکٹھا کرتے ہیں پھر اس سے کپڑے دھوتے ہیں ان کو سابن کا پتہ نہیں ایسے لوگ ہیں جن کو سابن دھون ان کو سابن کا پتہ نہیں ہے پھلوں کا پتہ نہیں ہے اور یہاں میں نے اس دن ایک ریسرچ پڑھی ایک سو پینٹس بلین ٹن خوراک ہر سال دنیا میں کوڑے میں پھینکی جاتی میرے گھر میں پھینکی جاتی روٹیاں بچ گئی کوڑے میں پھینک دو پھل بچ گئے کوڑے میں پھینک دو دودھ بچ گیا افتاری میں کوڑے میں پھینک دو گٹر میں بہا دو یہ شربت کوئی نہیں پیتا ہے اس کا کیا کرو لوگوں کو پانی نہیں ملتا میرے گھر میں دودھ گٹر میں پھینکا جاتا ہے لوگوں نے پھل نہیں دیکھا اور میرے گھر میں پراتے بھر بھر کے پھل کہاں پھینکا جاتا ہے جب بار سوٹ کے ہو جو لوگ رزق کی قدر نہیں کرتے یہ رزق زیادہ دیر ان کے پاس رہنا نہیں ہے یہ میری بات نہیں ہے اس کی بہت دلیلیں جو لوگ رزق کی قدر نہیں کرتے زیادہ دیر ان کے گھروں میں ٹھہرے گا نہیں جن کو روٹی کی قدر نہیں ہے زیادہ دیر رہنی نہیں ہے قسم اللہ کی لوگ ترست ہیں کہ کوئی باسی روٹی کسی طرح کی روٹی ہمیں مل جائے روٹی نہیں ہے لوگوں کے گھر میں وہاں پتہ تھا اللہ کے نبی کے گھر میں عورت آگئی بیوہ دو یتیم بچیاں میرے گھر میں آئے تو کیا ہو بی بی تن پتہ نہیں سوندہ ٹائم ہے جیدہ دیل کردہ مو چک کے میرے کار آجندہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں لوگ کسی مسئلے کے لیے آتے ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دروادے غریبوں پہ کھلے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ کسی کے کام آجائے مجھے ایک آدمی کہتا ہے کیسا ہو جو بندہ فون کرتا ہے مطلب کے لیے فون کرتا ہے جو بندہ فون کرتا ہے کام کے لیے میرا سارا خاندان ہی میرے پیچھے پڑھ رہتا ہے میرا یہ کام کراؤ میرا یہ کام کراؤ میں نے کہا جیسا خوش قسمت کون ہے جس کو اللہ نے اتنی اہلیت دے دی اتنی صلاحیت دے دی کہ وہ لوگوں کے کام کر دیتا ہے تیرے جیسا خوش قسمت کون ہے اور اگر تو کہے کہ لوگ مطلبی ہیں تیرا عجر ضائع ہو جائے گا اگر تو کہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل ہوں کہ میں لوگوں کے کام کر دیتا ہوں یا اللہ میرے ہزار پانچ سو سے کسی کے گھر میں روٹی پکتی ہے میرے ہزار پانچ سو سے تیرا شکر ہے جو کہتے ہیں میں ٹھیکہ لیا ہے جیسا دل کردہ میرے موہر لو جانے لیں یہ بھی ہیں اور ایک کہتا ہے یا اللہ شکر ہے میں مانگنے والا نہیں ہوں تیرے لیے کیا مشکل تھا تو میرے ہاتھ کو نیچہ کر دیتا کسی کے ہاتھ کو اوپر کر دیتا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میرا ہاتھ اوپر ہے لوگوں کی طرح نیچے نہیں ہے یا اللہ تُو مجھے معاف کر دے یا اللہ یہ نہ ہو کہ کل میں مانگنے والا بنوں اللہ کیلئے کیا مشکل ہے سیٹھ بننے میں بڑا وقت لگتا ہے غریب بننے میں لمحہ لگتا ہے غربت تو را جاتے آ جاتی ہے پیسے کمانے میں بڑا وقت لگتا ہے جانے میں تو لمحہ لگتا ہے بڑی بات نہیں کرنی تکبر نہیں کرنا بیوائی دو عورتیں آئیں دو اس کی یتیم بچیاں کا بھوک لگی ہے اس گھر میں بھوک کا پتہ تھا بھوک کا مطلب کیا ہے اللہ کرے اس رمضان میں مجھے پتہ لگے جب کوئی بھوکے کی بات کرے مجھے پتہ لگے بھوک کیا اممہ جی اندر گئیں گھر میں کل تین خجوریں تھیں گھر کا کل اساسہ کیا تھا گھر کا کل راشن کیا تھا سٹور بنا تھا نا سو من گندم ادھر پڑی ہے تیس من چاول ادھر پڑے ہیں دو من پیاز ادھر پڑے ہیں ایک من آلو ادھر پڑے ہیں پورا فریزر گوشت کا بھرا ہوا ہے دودھ اتنا پڑا ہے گھر میں پھالی ادھر پڑے ہیں ایسا گھر نہیں تھا کل تین خجوریں تھیں پھر سوچا ہوگا میرا خامند آئیں گے اللہ کے نبی آئیں گے ان کو دینا پڑا اگر مجھے بھوک لگی پھر کیا بنے گا اگر کوئی مہمان آگیا پھر کیا بنے گا گھر خالی کر دیا یا اللہ تم مجھے یہ توفیق عطا فرما میں گھر خالی نہ بھی کر سکوں اپنا بچا خوچا کسی کو دے دوں کسی کی ضرورت مجھے سمجھ آ جائے کسی کا احساس مجھے سمجھ آ جائے یا اللہ کسی کی تکلیف میری تکلیف بن جائے تین خجوریں لا کے دی ایک ایک بچیوں نے کھائی ایک ماں نے موں میں ڈالی بچیاں خجور کھا کے ماں کی طرف دیکھتی ہیں ماں بڑی ہوتی ماں نے اپنے موں کی خجور نکالی آدھی ایک بیٹی کو دی آدھی دوسری بیٹی کو دی خود فاقے سے رہی اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ بچیاں جہنم کے خلاف دیوار بن گئی ہیں اس عورت کے لئے جو ان کو پال رہی ہیں ایک آخری حدیث سن لیں احساس بڑی چیز ہوتی ہیں اللہ کرے رمضان میں بار بار کہہ رہا ہوں احساس دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے بنو مزر کے لوگوں کو دیکھا قبیلہ تھا ننگے بدن ننگے پاؤں چمڑے کی کمیزیں پہنی تھی بدن کسی سے چھپایا تھا ٹاٹ نہیں تھا بوریا نہیں تھا خدر نہیں تھا خال یہ بکری کی خال نہیں ہوتی چمڑے یہ چمڑے پہنے ہوئے تھے غربت ان کے چہروں پر ٹپکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے پریشان ہو گیا آپ کا رنگ بدل گیا اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جب غریب دیکھیں ہمارا رنگ بدل جائے یہ میرے نبی کی سنت ہے صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہا اللہ کے نبی کا رنگ بدل گیا ان غریبوں کو دیکھ کے آپ پریشان ہو گئے ان غریبوں کو دیکھ کے یا اللہ کسی کی پریشانی مجھے پریشان کر دے کسی کی بے قراری مجھے بے قرار کر دے یہی امت ہے آپ گھر میں گئے میں ان کو روٹی کھلا ہوں گھر خالی نو گھروں میں کچھ نہیں نو گھر خالی غریب کو دینے کے لئے کچھ نہیں آپ نے حضرت بلال سے کہا رضی اللہ عنہ ازان کہیں ازان اقامت نماز ممبر ممبر پہ بیٹھے خطبہ پڑھنے لگے اور صحابہ سے بات کرنے لگے غریبوں کی اور کیا کہنے لگے وہ یہ دیکھو تم نے اپنے کل کے لئے کیا کیا میرا مال تو سب آج کے لئے نا آپ نے فرمایا بندے کے تین چیزیں اس کے ساتھ مرنے وقت چلتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں ایک ساتھ جاتی ہیں رشتے دار بھی واپس آ جاتے ہیں پیسے بھی واپس آ جاتے ہیں اس کے عمل ساتھ جاتے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں اپنے مال سے محبت ہے یا اپنے وارش کے مال سے صحابی کہتے ہیں اپنے مال سے کہ اپنا تو وہ جو آخرت میں چلا گیا جو بچ گیا وہ کس کا ہے اللہ کے لئے میرا مال آخرت میں چلا جائے تو آپ کہنے لگے کہ اس بات کی فکر کرو تم نے کل کے لئے کیا بھیجا ان کی مدد کرو غریبوں کی میرے گھروں میں یہ بات ہو میرے خاندانوں میں یہ بات ہم غریبوں کی مدد کریں جریر صحابی ہیں کہتے ہیں صحابی دوڑے اور آپ کہہ رہے تھے درہم لاؤ دینار لاؤ خجور لاؤ خجور نہیں تو خجور کا ٹکڑا لاؤ غریب کی مدد کے لئے خجور کا ٹکڑا لاؤ خجور کے ٹکڑے سے مدد ہوتی آدھی خجور لے کے آؤ فرماتے تھے جہنم کی آگ سے بچو چاہے خجور کا ٹکڑا صدقہ کرو صحابی کہتے ہیں ہم دوڑے کوئی غلہ لائے کوئی اناج لائے کپڑا لائے کہتے ہیں جریر ایک صحابی تھے ابو طلح سونے چاندی کا توڑا اس نے اٹھایا اس سے اٹھایا نہیں جاتا تھا غریب کی مدد کے لئے ایک توڑا تھا اس کے پاس تو اٹھاتا تھا اس سے اٹھتا نہیں تھا اتنا بھاری تھا ہم نے دھیر لگائے ایک کھانے کی چیزوں کا ایک استعمال کی چیزوں کا دو الگ الگ دھیر لگے اللہ کے نبی غریبوں کو بانٹنے لگے اور فرمارے تھے جو سب سے پہلے لائے اس کو سب کا عجر ملا جس نے اس کام کا آغاز کیا اس کو سب کا عجر ملا اور آپ اس قدر خوش ہو رہے تھے کہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا جو چہرہ غربت کی وجہ سے پریشان تھا غریبوں کی آپ ان کی مدد پر اتنے خوش تھے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا جس طرح سونا چمکتا ہے اور آپ مسکرا رہے تھے اور آپ کی داڑیں دکھائی دے رہی تھے تو بس میں نے آپ سے یہی کہنا تھا رمضان المبارک میں دوسروں کا احساس کریں اپنی اصلاح کریں اپنی آخرت کی فکر کریں اور جو نوی کیا رمضان میں اللہ تعالیٰ دے دے اس پہ استقامت اختیار کریں جداکم اللہ خیرہ وما علینا اللہ البلاغ المبین قلل اللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل لہ ومن یزدل فلا خادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتوها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ دلالہ والدلالت فی النار محترم بزرگو عزیز بھائیو آپ بھائیو نے یقیناً ان کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا آج جماعت اٹھائی سو کے قریب نلکے کونے پانی کے منصوبے مکمل کر چکی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت کے چشموں سے سہراب کرے دودھ شہد کی نہریں دیں تھرپارکر کے لوگ ہمارے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حوضر کوسر کا پانی پلائے قیامت کو جو ہمیں پانی پلاتے ہیں تھرپارکر کی پندرہ لاکھ آبادی میں سے تین لاکھ آبادی وہ ہے جو جماعت الدعویٰ کے کونے سے پانی پیتی ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا چون ہزار خاندانوں میں راشن گیا ہے جہاں فاقے تھے ابھی بھی ہم پچھلے ہفتے تھے راشن بانٹ کے آئیں ابھی پھر بھائیوں نے وہاں پہنچا دیا آج اسلام آباد کے بھائی سامان بھیجنے گلگت میں سکردو میں سامان جائے گا انشاءاللہ اور بلوچستان میں ابھی بھائی پہنچیں مستونگ میں قلات میں عواران میں کیا کیا علاقے ہیں نوشکی کا واشک کا یہ پسنی کے علاقے اس سے آگے نصیر آباد جعفر آباد یہ جھل مکسی سبی ادھر تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پشین کا ہے اور چمن کا اور کوئٹہ کے غریب کا ہے الحمدللہ لوگوں کے غریب گھروں میں آج راشن جماعت بانٹ رہی ہے بلوچستان میں کنویں کھد رہے ہیں اور آج اللہ کا شکر ہے بلوچستان کی حالات بدل گئے ایمبلنس سے چل رہی ہیں ہسپٹل چل رہے ہیں ڈسپینسریاں بن رہی ہیں ہزاروں یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے زلدلہ آجائے سیلاب آجائے اللہ کی توفیق سے پہنچ جاتے ہیں اور یہ پاکستان ہے غزہ کے وہ مسلمان جن سے میں نے کہا آپ غزہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم غزہ چھوڑ دیں گے تو بیت المقدس یہودی لے جائیں گے ہم اپنے گھروں کے لئے یہاں نہیں بیٹھے اور یہودی ہمارے گھروں کے اوپر ہمیں کیا قیمت دیتے ہیں کروڑوں ڈالر کا ایک ایک گھر خریدنے کے لئے تیار ہے تم گھر بیچو اور جاؤ پہلے یہودیوں نے گھر خریدے ہیں مسلمانوں سے اور یہودی بستیاں بس آئیں گے اور اب مسلمان کہتے ہیں ہمارے گھروں پہ بمباری ہوتی ہے ہم گھر چھوڑتے نہیں ہم ہجرت نہیں کرتے اگر ہم ہجرت کر گئے تو یہاں پہ کون آ جائیں گے اکسہ میں نماز نہیں ہوگی اور آج اکسہ میں گولیاں برستی ہیں خاردار تارے لگتی ہیں اس کے باوجود دیواروں کو پھلانکے اکسہ میں نماز پڑھتے جا کے بچوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں اور ہم اپنے گوشت کی بوٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے گوشت کی بوٹیاں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تصویریں آئیں ہیں میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ ہم جیسے کمزور بندوں سے آج تو نے یہ کام کرایا توفیق دی غزہ کے بچوں کو افطاری کا سامان مل رہا ہے سہری کا سامان مل رہا ہے بیوہ عورتوں کی لسٹیں انہوں نے بھیجی ہے ہماری اتنی بیوہ عورتیں شہیدوں کی ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ ماشاءاللہ بھائیوں نے تعاون کیا روز بٹ رہا ہے رات ساڑھے آٹھ سو لوگوں کی افطاری تھی ساڑھے آٹھ سو لوگوں کی افطاری غزہ میں اور ماشاءاللہ تعاون آپ نے کیا شام کے ایک کروڑ مسلمان مہاجر ہیں سات لاکھ یہ تین بچے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو ہزار بچوں کا ان کو کہہ کے آئے تھے ہزار بھی پورے ہم سے ہوتے نہیں ہیں سات لاکھ میں سے ایک ہزار بچے ہیں زخمیوں کا علاج ہے ابھی بھی حافظ صاحب نے ہمیں کہا الحمدللہ وہاں بھی سہری افطاری کا بندوبست ہے برما کے وہ مسلمان جن کی تصویریں آپ نے پچھلے سال دیکھی جلتی بستیاں عزتیں لٹی ڈھوپتے لوگ جس طرح آگ میں ان کے بچے پھینکے گئے اور ماشاءاللہ آج ان برما کے مسلمانوں کی مسلسل مدد کر رہے ہیں سومالیا اور افریقہ کے وہ مسلمان جن کو تیزی سے عیسائی بنایا جا رہا تھا آج اس سومالیا میں انشاءاللہ کام شروع ہے ہر جگہ پہ اللہ تعالی نے توفیق دے دی کشمیر کے مسلمان کشمیر کے گھروں میں اور جس طرح آج پاکستان میں مدرسے چل رہے ہیں جس طرح پاکستان میں آج یہ تیموں کے گھروں کی کفالت ہے اور شہدہ کے گھروں کی کفالت ہے آج مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ نظام قائم ہو چکا ماشاءاللہ اور افغانستان کے وقتی حالات نہ دیکھیں افغانستان ہمارا برادر ملک ہے وہ ہندوستان امریکہ کی ساتھ شیہ ہمیں لڑانے کی ہم نہیں لڑیں گے افغانستان ہمارا ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کا حصہ ہے جس طرح کشمیر پاکستان کا حصہ ہے افغانستان بھی پاکستان کا حصہ ہے انشاءاللہ افغانستان کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ان کے دل جیتنے تو بھائیو میری آپ سیلت جائے یہ پانی کے کموں کا سلسلہ روکنا نہیں ہے لوگوں کو اسلام کا نہیں پتا تھا اللہ کا نام نہیں آتا تھا درجنوں مسجدیں بن رہی ہر سال اس سال کچھ نہیں تو پچاس مسجدیں میری گزارشہ بنائیں کروڑوں کی نہیں کہتا آٹھ لاکھ کی دس لاکھ کی بارہ لاکھ کی تیرہ لاکھ کی ایک گاڑی نہیں آتی پچاس بندوں کی سو بندوں کی مسجد بن جاتی ہے پانچ سات ہزار میں وہاں غریب علاقہ کاری مل جاتا ہے پورا گاؤں قرآن پڑتا ہے پورا گاؤں نماز پڑتا ہے اور جو مسجد نہ بنا سکیں ایک مسلے کی جگہ بنائیں تیرہ ہزار ہزار روپے کی سال میں ہزار ہزار روپے جمع کریں اور سال بعد بارہ تیرہ ہزار روپے لاکھیں دیں کہ ایک مسلے کی جگہ ایک جائے نماز کی جگہ میری بھی مسجد میں رکھتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت بلوچستان میں ہسپیٹل بن رہا ہے چترال میں ہسپیٹل تعمیر ہو رہا ہے اور تھرپارکر مٹھی میں جہاں ہندووں کے قبضے تھے جہاں مرزنیوں کی دعوت کے سلسلے تھے ماشاءاللہ سب سے بڑا ہسپیٹل آپ کا بن رہا ہے کسی ملک کے پیسے نہیں ہے کسی انجیو کے پیسے نہیں ہے صدقہ خیرات ہے آپ سے مانگتے ہیں کشمیر کے جہاد کے لیے مانگتے ہیں برما کے مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں مظلوم فلسطینیوں کے لیے مانگتے ہیں سومالیا میں عیسائیوں کو شکست دینے کے لیے مانگتے ہیں اور آج کشمیر بلوچستان کے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں اور انشاءاللہ جو آپ خرچ کرتے ہیں یا جماعت ان آمانتوں کو وہاں پہنچا رہی ہے تو کوشش کیجئے گا میرا ہر بھائی بہن اس کام کو آگے لے کے چلے سبحان ربک رب العزت امائے صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ